جو یہ قرآن کریم کا حفظ کر رہے تو اس کا مقام کیا ہے اللہ کے حسول نے بیان کرمایا میدانی میشر میں پورے دنیا والوں کو کھا کیا جائے گا اللہ کہے گا فلاح حافظ صاحب کے والدین کدھر ہیں فرشتوں نے بھلا کر کلاو اللہ کے سامنے کھا کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کہے گا مبارک ہو تم نے میری کتاب کی اپنے بچوں کو حفظ کرایا اپنے بچوں کے اس کی تم نے تعلیم دی میری رضا کے خاطر اے میرے فرشتوں وہ تاج اٹھا کر کلاو جسے میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا ہے میرے بھائیو وہ مبارک ہاتھ جسے پوری دنیا مل کر کے بنا نہیں سکتی ہے دیکھنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیو ایسا تاج ہوگا پوری دنیا کی نگاہیں مل جائیں ایسا تاج دیکھ نہیں سکتی ہے پوری دنیا کے کاری کا رکٹہ ہو جائے ایسا تاج بنا نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہوا تاج مگائے گا موٹیوں اور ہیر جوہرات کا تاز اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پردتے ہیں اتنا عظیم مقام ہے حافظ قرآن کا نہیں حافظ قرآن کے والدین کا جو والدین اللہ کے رضا کے خادر اس کے دین کی حفاظت کے خاطر قرآن کے احترام میں اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں یہ مقام اللہ نے بیان فرمایا میرے بھائیو